بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بچوں کے ساتھ جس کی وجہ سے آج میں 50% میں ٹھیک ہو گئی ہوں تو مجھے یہ ہوا کہ میں آج سے چار سال پہلے میرا بی بی ہوا تھا تو میرا بلڈ پریشر بی پی بہت ہائی ہوتا تھا تو میں ہسپیٹل میں دو ویک تین ویک رہ کے آتی تھی تو مجھے پوز سٹریس ہو گیا تھا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو یہ میرا بی پی بہت ہائی ہے تو کیا بنے گا تو انہوں نے میڈیسن دیتے رہے مجھے بی بی ہوا میرا سیزیریان سے سی سیکشن سے پھر اس کے بعد میرا بی پی اس بی بی پیدا ہونے کے بعد بھی ایک سال تک رہا اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اندر کیا چال رہا ہے میں رات کو سو نہیں سکتی تھی مجھے ساری رات نید نہیں آتی تھی اور میرے جب صبح اٹھتی تھی یا رات کو تو میرے اندر ایک شیکنگ ہوتی تھی بوڈی کے اندر اور مجھے وہ نہیں پتا تھا کہ وہ انزائیٹی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میں بس ایسے میرے دماغ میں عجیب وہ قسم کی چیزیں آتی جاتی رہی تھی مجھے نیند نہیں آنے کا اتنا مجھے ہو گیا تھا کہ وہ نیند نہیں آتی نہیں آتی میں نے بہت سٹریس لینا شروع کر دیا اور سٹیل وہ میرے اندر عجیب قسم کے میرے دماغ میں تھوڑ سانے لگے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری ڈپریشن میں ڈاکٹر کے پاس کی اس نے مجھے ٹیبلٹ دی میں نے وہ نہیں کھائی میں نے وہ پھینک دی میری فرینڈ نے کہا کہ یہ نہیں کھانی وہ میں نے پھینک دی اس کے بعد بس میں ووک کرتی رہے چلتی رہے چلتی رہے ٹھیک ہو گئی پھر دوبارہ پھر مجھے تین سال کے بعد پھر وہ اس سمٹم شروع ہو گئے تو میرا اندر بالکل خوش نہیں ہوتا تھا بہت میں پریشان تھی ایسے میں یوٹیوب پہ میں ریسرچ کرنے لگی کہ یہ کیا کرنا چاہیے کہ اقدام سے مجھے یہ کمران بھائی کی ویڈیو نظر آئی اور اس کی میرے ساری ویڈیو دیکھی اور اس کی مجھے اتنا موٹیویشن ملا کہ آدھی تو میں اس وقت اس کی وہ موٹیویشن کی ویڈیو دیکھ کے میں ہو گئی تھی کہ یہ بندہ کتنا ایفٹ کر کے نکلا اتنے عرصے میں اور اتنی وہ بھی ویڈاوٹ میڈیسن اس نے اپنے آپ کو خود ٹھیک کیا یہ کیسے ہو گیا تو پھر میں نے ان سے رابطہ کیا پھر انہوں نے مجھے لائف کوچنگ شروع کی میری تو تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں میری یہ کوچنگ کر رہے ہیں دو ڈائی مہینے تو مجھے کافی فرق پڑا ہے الحمدللہ الحمدللہ میں ابھی بہت ٹھیک ہوں اور آگے بھی اللہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ کم سے کام میرے چھے مہینے یہ سال اتنا ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح کی میری سیچویشن تھی ہے اور نیند مجھے اب اتنی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی نیند آنے لگی ہے مجھے تو وہ نیند والا سسٹم سے میرا تقریباً ٹھیک ہو گیا تو باقی بھی چیزیں میری کافی بہتر ہو گئی ہیں تو اللہ کا شکر ہے اور میں کمران بھائی کو بہت بہت زیادہ دعائیں دیتی ہوں ان کی ماں کو ان کی ان کو کہ اللہ تعالیٰ اس ماں کو صحت اندر اس تنے جس نے اتنا اچھا بیٹا پیدا کیا اور سب لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے اور اتنی اچھی لوگوں کی کیونکہ لوگ اتنے اتنے سالوں سے میڈیسن کھا رہے ہیں کوئی بندہ اس چیز سے نکل نہیں رہا تو ہر جگہ پہ یہی چیزیں ہیں کہ میڈیسن کھاؤ میڈیسن میڈیسن کھانے سے یہ بندہ میڈیسن کھائے بغیر ویڈاوٹ میڈیسن جی نکل آئے باہر ہم کیوں نہیں نکل سکتے تو ان سے جا کے آپ جن جن کو کوئی بھی پرابلم ہے جا کے ان سے لائپ کوچنگ لو ان سے جا کے پوچھو اس کی ویڈیو دیکھو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے کس طرح نکلے ہیں باہر اور کس طرح میں دعائیں دیتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور زندگی دے اللہ تعالیٰ آگے ان کو لے کے جائے اور ہر انسان کی جو اس مسئیبت میں اس پرشانی میں انزائٹ ویڈیپریشن میں ان کی یہ ہیلپ کرے ہیں وہ ان کو باہر لے کے آئیں ان کے لئے صدقہ جاری ہے جیسے لوگ ٹھیک ہوں گے ان کو دعائیں دیں گے ان کے لئے صدقہ جاریہ رہے گا یہ ہمیشہ تو میری یہ دعائیں ان سے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت ٹھیک ہوں مجھے اللہ کا بہت بڑا حسان ہے کہ میں بہت مجھے فرق ہے میں اب اتنے سکون سے سوتی ہوں اور بہت اچھی ہوں باہر جاتی ہوں اب شوپنگ کرتی ہوں کام کرتی ہوں گھر کے پہلے تو میرا دلی نہیں کرتا تھا خوش ہی نہیں ہوتا تھا آتا میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں بچوں کو سکول چھوڑنا لے کے آنا شوپنگ کرنا جانا سارے کام خود ہی کر رہی ہوں اور اللہ کا بڑا حسان ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے تینکیو ویڈی مچ کمران بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت اندرست دیتے ہیں آمین اسلام علیکم کمران بھائی کیا حال ہے کیسے ہیں میں آج ریلی 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 دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے اللہ کا جتنی بار میں کروں اتنی بار کام میں اور اس کے بعد آپ کا آپ میرے لئے ایک وسیلہ بن کے آئے ہیں ایک ذریعہ بن کے آئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی وجہ سے آج میں مجھے یقین ہی نہیں آرہا کہ میں اسی طرح پہلے کی طرح ہو جاؤں گی جو میری سچویشن تھی جو میری حالات تھے اس طرح میں گزر کے آئی ہوں میرا مائن اس طرح منکی کی طرح ناشتا تھا ہر وقت کوئی نہ کوئی پتنگڑ خوف ڈار ایون کھانے پینے کا خوف باہر جانے کا بچوں ہر چیز کا مجھے خوف ڈراتا تھا میں ساری ساری رات نہیں سو سکتی تھی ہر وقت میں اپنے ذہن سے لڑتی رہتی تھی ہر وقت کوئی ریزن بھی نہیں تھا بلا وجہ مجھے یہ سچویشن ڈپریشن انزائیٹی ہو گئی تھی اور یہ بھی ہوئی تھی مجھے آج سے چار سال پہلے تو میں میں یہ کمران بھائی کی ویڈیو دیکھتی رہی دیکھتی رہی جس کی وجہ سے مجھے پھر ان آپ سے مجھے یہ رابطہ کرنا پڑا پھر آپ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں تو آپ مجھے نئی ایک ٹپس دیتے تھے ایک نئی پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا میں کہتی تھی یہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جب میں اتنی پریشان ہوں اتنی بیڈ سچویشن میں ہوتا ہے یہ اپنے اوپر ہاوینی کرنی چیزیں ہیں اور بالکل پریشان نہیں ہونا اور یہ چیزیں مجھے کہتے رہے کہتے رہے میں ان سے لائف کوچ بھی لے رہی ہوں اور ابھی مجھے میکسیم ون منت ٹو منت ٹو ون این ہاف منت ہوئے اور مجھے اتنا ما شاء اللہ اچھا لگ رہے ہیں میں اتنی بیڈ ایسے لگ رہے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوگی ہوں لیکن نہیں میں پورا مکمل جب تک میں اپنے آپ کو سیٹسفائیف نہیں کر لیتی تب تک میں انشاء اللہ میں لوں گی اور یہ میرا آپ کا اس لئے میں میسج کا کارنیوں کا امران بھائی کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہوں آپ کی وجہ سے آج میں اس جگہ پہ ہوں کہ میں ڈر گئی تھی کہ میں کیا ہوگا میں یہ سوچتی تھی کہ میں اپنے اسمنٹ کو کہتی تھی کہ آپ یہ ایسے کرو کہ آپ دوسری شادی کر لو میرے ٹھیک نہیں ہو میرے بچوں کا خیال رکھنا میرے بچوں کا ایسے کرنا تو میرے بچوں کا خیال رکھنا تو یہ یہ چیزیں میرے سارے کپڑے علماریاں بری ہوئی ہیں کپڑوں کی وہ سارے کپڑے دے دو یہ کرو میں اس حد تک چلی گئی تھی میرا آنا جاننا فرنڈوں کے ساتھ ملنا جلنا سب کچھ ختم ہو گیا تھا ہر وقت اپنے ذہن کے ساتھ لڑتی رہتی تھی ہر وقت اور میں بچوں کو دیانی دے پا رہی تھی اور نہ ان کوئی میں کیر کر رہی تھی نہ ہسمنٹ کو پوچھتی ہوں نہ ان کی کیر کرتی ہوں بس ٹمپریری جو ایک نارمل ریٹین ہوتی کر کے اوپر چلی جاتی تھی ساری راہ جاگتے گزر کی تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں عبادت اللہ کا ذکر بھی کر رہی ہوں کمران بائی نے جو مجھے لائف کوچنگ کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے آپ نے جو مجھے چیزیں بتائی ہیں میں اس وجہ ان چیزوں کو فولو کر رہے ہیں کچھ کی ہیں کچھ نہیں کی میں جو سچ کہہ رہی ہوں اگر میں ساری کرتی تو پتہ نہیں کب تک میں پندرہ دنوں میں ٹھیک ہو جاتی لیکن میں کچھ کار کچھ نہیں کیا تھا کچھ ریزن تھے لیکن ابھی میں جیسے شروع کیا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ دیلی میں کمران بائی آپ سے میں جو کوچنگ لے رہی ہوں چاہے وہ 5 منٹ 10 منٹ دیتے ہو مجھے لیکن ان کی وجہ سے میں اللہ کی مدد سے میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں میں آپ کا اتنا شکر اگزار ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ without medicine انسان ٹھیک ہو سکتا ہے تو آپ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت اندرس اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہو اسی طرح چلتے رہو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کی باتوں میں آپ کی جو بھی کام اس میں شفاہ ہو سب کے لیے میں بہت خوش ہوں الحمدللہ میں کمران بائی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے لمبی اور آپ کے بچوں کو اور آپ کو اس کام کے لیے اللہ نے اگر آپ کو چنے اگر آپ کاریوں لوگوں کی ہیلپ لوگ اس چیز سے میڈیسن سے باہر نکل کر آ رہے ہیں ایک تو لوگوں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے دوسرا ٹائم زینیہ وکری صحت خراب ہو جاتی ہے اور یہ آپ کی وجہ سے کہ آپ میڈیسن ویڈاوٹ میڈیسن سے باہر آئے ہیں اور دیکھو واقعی یقین آ گیا میں خود اپنے پیزم آیا پہلے تو یقین نہیں آتا تھا آپ کی میں کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن آستہ 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 جب بھی پریشان ہوتی تھی آپ کہتے تھے پریشان نہیں اور نہ یہ چیزیں ایسے کرو ایسے کرو اس طرح کرو آپ مجھے ہر روز مجھے ہینڈل کرتے تھے آپ کی آپ نے میرا بہت ساتھ دی ہے کمران بھائی آپ کی وجہ سے تو سب چھوڑ جاتے ہیں اس وقت پہ سب چھوڑ جاتے ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں ہر انسان اپنے اپنے میں ہوتا ہے کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کرتا یہ سب جھوٹ ہے کوئی کسی کا ہسپینڈ نہیں کرتا ہیلپ کوئی کسی کی بچے نہیں کرتے کوئی کسی کی فیملی نہیں کرتے یہ سب خود ہی کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے لڑنا ہوتا ہے لڑ 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 کے انسان لڑتا رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک کسی کے لیے چنا ہوتا ہے انسان جو اس کے مدد کو پہنچتا ہے شاید میں اللہ سے دوائیں کرتی رہتی ہر وقت اللہ سے باتیں کرتی رہتی ہوں اللہ نے میرے لیے ایک وسیلہ بنا کے آپ کو بھیجائے اور آپ کی وجہ سے آج میں ٹھیک ہوئی ہوں کمران بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے صحت اندرستی دے آپ باقی بڑے میں کہتی ہوں کہ بھائیوں سے پڑھ کے میرا بھائی ہیں آپ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت اندرستی دے آمین